فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ تحجد کے لئے اگر کوئی نہ اٹھ سکے اور وطر بھی فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ رات میں اس ارادے سے کوئی شخص سوئے کہ ہم تحجد پڑھ کر کے وطر ادا کریں گے اور آنکھ لگ گئی صبح ہونے تک سوتے رہے تو صبح ہو جانے کے بعد ہم اس کی قضاء کر سکتے ہیں جو رات میں پڑھنی تھی دن میں پڑھ سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو جاتے یا سفر کی حالت میں ہوتے اور رات کی نماز جو گیارہ رکعات آپ پڑھا کرتے تھے نہیں پڑھ سکتے تو دن کے وقت میں بارہ رکعات پڑھتے تھے تو تحجد کی نماز بھی آپ دن میں قضاء کر لیتے اور تحجد کے بعد وطر کی نماز جو آخر میں رات کے وقت پڑھی جاتی ہے اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء کر لیتے پر طریقہ رات اور دن میں وطر کی ادائی کے فرق ہے رات میں ایک تین جیسا کی معمول ہیں ادھا کی جائے گی لیکن وہی ایک اور تین رکعات والی نماز جب دن میں ادھا کریں گے تو ایک کے بجائے دو رکعات پڑھیں گے اور تین کے بجائے چار رکعات پڑھیں گے دیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے معلوم پڑھتا ہے